بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چپто نمبر 6 کا لیکچر 11 ہے جو کہ ریلیٹیو اینرڈیز آف مالیکیولر آر بیٹل کے حوالے سے ہے تو بیٹا پہلے آپ نے جو ایس سے پہلے مالیکیولر آر بیٹل تھیوری پڑھی آپ نے پڑھا کہ جو اٹامک آر بیٹل سے مالیکیولر آر بیٹل کیسے بنتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ جو مالیکیولر آر بیٹل اٹامک آر بیٹل سے بنتے ہیں ان کی relative energies کیا ہوں گی یعنی کہ energy کے حوالے سے ان orbital کی ترتیب کیا ہوگی کون سا orbital کم energy والا ہوگا اور کون سا orbital high energy والا ہوگا تو ہم ان orbital molecular orbital جو کہ atomic orbital سے بنیں گے ان کی energy کے حوالے سے ترتیب دیکھیں گے arrangement دیکھیں گے وہ کیسے ہوگی تو جو relative energy from 2s and 2p atomic orbital تو ہم کون سا atomic orbital consider کر رہے ہیں 2s and 2p atomic consider کر رہے ہیں کس کے homo nuclear diatomic molecule کے what are homo nuclear diatomic molecule homo nuclear diatomic molecule کیا ہوتے ہیں homo کا مذہب ہوتا ہے same nucleus کا مذہب ہوتا ہے nucleus والے ایسے مطلب ہے وہ ایسے molecule جن کے دونوں atom کے nucleus same یعنی دونوں atom ایک جیسے ہوں ہوں ہم ان کی بات کریں گے ہم ایسے molecule نہیں لیں گے جس میں different طرح کے atom ہوں گے تو اس کی ہم اگزیمپل ابھی ہم دیکھیں گے کون کو سے ہم نے molecules لینے ہیں تو homo nuclear diatomic molecule سے کیا مراد ہے ایسے molecule جن کے دونوں atom کے nucleus same ہوں یا جن کے دونوں atom ایک جیسے ہوں ٹھیک ہے ایسے molecule جو دو ایٹم پر مشتمل ہو اور دونوں ایٹم ایک جیسے ہوں ان کو ہم homo nuclear diatomic molecule کہتے ہیں energy of molecule orbital جو ہے وہ energy of molecule orbital ہے یہ ہم معلوم کہتے ہیں spectroscopic measurement سے spectroscopic technique ہے جس میں ہم مادے کی اوپر میٹر کی اوپر radiation پھینکتے ہیں اور مادے کا جو radiation کے ساتھ تلق بنتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس ان technique کی مدد سے یعنی ہم مادے کی اوپر radiation پھینک کر ہم معلوم کرتے ہیں کہ جو molecular orbital بنیں گے ان کی energies کیا ہوں گی ٹھیک ہے تو molecular orbital کی energy کیسے معلوم کرتے ہیں ہم spectroscopic technique سے یعنی کہ جو molecule ہوں گے ان کی اوپر ہم radiation پھینکیں گے نتیجے میں اس سے ریڈیشن سے جو ہمیں معلومات جو تلق پیدا ہوگا ریڈیشن کا مالیکیول کے ساتھ اس سے ہمیں معلومات ملیں گی کہ مالیکیول جو orbital ہیں ان کی energy کیا ہوگی the molecular orbital of diatomic molecules such as O2 and F2 اب ہم سب سے پہلے ہم کون سے دو مالیکیول دیکھ رہے ہیں O2 and F2 O2 کونسا مالیکیول ہوتا ہے فلورین اچھا اس میں دیکھیں کتنی ایٹم ہیں O2 میں بھی دو ایٹم ہیں اور F2 میں بھی دو ہی ایٹم ہیں یہ کون سے مالیکیول ہی ہیں جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے یہ homo nucleaire ڈائی اٹامک مالیکیول ہیں کیونکہ ان میں دونوں دیکھیں ایٹم آکسیجن کی ہیں یہاں پر اور فلورین میں دونوں ایٹم جو ہیں وہ فلورین کے ہی ہیں اس میں تو یہ homo nucleaire ان دونوں کے نیوکلیر سیم ہیں ان کے جو اور یہ ڈائی اٹامک بھی ہیں دو دو ایٹم والے مالیکیول ہیں ان کے پاسٹیو نیکٹیو آئین ان کے پاسٹیو نیکٹیو آئین کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اکسیجن کا جو پاسٹیو آئین ہوگا یا نیکٹیو آئین ہوگا جو بنے گا اس مالیکیول کا تو ان کی انرجید بھی ہم جو دیکھ سکتے ہیں ان کی اٹامک مالیکیول اور آرپٹل کی تو وہ کس طرح سے ہوگی دیکھیں یہاں پر اب ڈائیگرام ڈائیگرام میں دو چیزیں ہیں بیٹا دریться فرعہ درمیان میں نیک لائن لگی ا estoy line یہ دو دائگرام دائیگرام نہیں یہ ایصل میں دو دا دائگرام یہ تا동د اور لائمٹس آئیڑ والے الانگ لائمٹس آئونے لیکھا ہے اے لکھا ہوا والا ہے اس کے ساتھ او ٹو ایف ٹو یہ ڈائیگرام آکسیجن اور فلورین کے لیے ہے یہ جو آپ ڈائیگرام دےھ رہے ہیں یہ آکسیجن اور فلورین کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس میں درمیان میں دیکھیں تین بنی ہوئے چیزیں یہاں پر ایک یہ لیفٹ سائیڈ پر بنی ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ آربیٹل یہ ایک نیچے اور تین اوپر اور ایک رائٹ سائیڈ پر بنی ہوئے بھی ایک نیچے اور تین اوپر آربیٹل بنی ہوئے ہیں درمیان میں بھی کچھ آربیٹل بنی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں جو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر ہیں یہ ایٹم کے آرپیٹل ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر آرپیٹل دیکھیں یہ اے او لکھا ہوا ہے اے کہتے ہیں آرپیٹل کو لیفٹ ہو لکھائے گنا겠어 یہاں اوپر بھی آرپیٹل ہیں یہ 5 جو بنے ہوئے ہیں 2Px, 2Py, 2Pz لائفٹ اور رائٹ سائیڈ پر آرنایٹ سائیڈ پر آرپیٹل دیں جن یایٹ disney لوگوں کو لائفٹ lip آرپیٹل ترمیان سے متنی کیسے�י لیں haters یہ انجھاوں گھر направl ڈائیگرام کیسے کو بھی برائی آپ نے جو سے ہاتھ بھی دیگرام بشروع جگہ ہوگی حاف سے بھی نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے تو پہلے نیچے والے بنائیں آپ یہ 2S بنائیں پھر 2S درمیان میں لائنے لگا کر یہ درمیان میں ملکیور آرپٹل بنائیں تو 2S اور 2S جب اور لائپ کریں گے یہ دو اٹامک آرپٹل ہیں اور لائپ کریں گے تو دو ملکیور بنیں گے درمیان میں دو ملکیور آرپٹل بنیں گے درمیان میں جب دو اٹامک آرپٹل آرپٹل بنیں گے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ایک ان میں BMO ہوگا BMO کہتے ہیں Banding Molecular Orbital اور اس کو کیا کہیں گے Sigma 2S اس کو کیا کہیں گے Sigma 2S S orbital سے جو Banding Molecular Orbital بنتا ہے اس کو Sigma کہتے ہیں Sigma 2S Sigma Bracket میں 2S لگ دیں گے اور ایک ABMO ہوگا ABMO کیا ہے یہ بھی ہم نے پہلے پڑھاتا ہے ABMO کہتے ہیں Anti-Binding Molecular Orbital یہ High Energy والا ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھیں Sigma کے اوپر star لگا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا یہ سگما کی اوپر سٹار لگا ہوا ہے یہ anti-burning molecular orbital ہے تو جو low energy والا burning molecular orbital اور جو high energy والا anti-burning molecular orbital ہوگا تو یہ تو ہو گئے 2s کے ایک 2s right اور ایک 2s left انہوں نے overlap کیا دو molecular orbital بنے burning molecular orbital اور anti-burning molecular orbital اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس یہ 2px اوپر آپ دیکھیں آپ اوپر 3 دیکھیں رائٹ سائیڈ پر یہاں پر 2px 2py 2pz یہ بھی atomic orbital ہیں کتنے ہیں total 3 left side پر کتنے ہیں دیکھیں یہاں پر left side پر یہ 3 right side پر ہیں یہ 6 ہو گئے یہ 6 آپس میں overlap کریں گے یہ 6 orbital آپس میں overlap کریں گے ان کے بعد میں ہم پہلے پڑ چکے ہیں ان میں جو 2px ہوگا 2px یہ تو کرے گا head to head overlap یعنی کہ linear overlap کرے گا باقی جو 2py y 2pz یہ کریں گے parallel overlapping یا side way overlapping کریں گے تو جب 2px 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 سے linear overlap کرے گا نتیجے میں sigma 2px بنے گا یہ نیچے سب سے دیکھیں یہاں پر sigma 2px یہ کیا ہے sigma 2px اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اوپر 2py 2pz یہ پائی آپ بنیں گے یہاں پر دیکھیں پہ پائی ہیں یعنی parallel overlapping سے جو orbital بنیں گے molecular orbital بنیں گے پائی 2px پائی 2pz پائی 2pz موجود ہیں لائند انڈاو موجود ہیں دونوار Ki موجود ہیں دونا ایک ہ performs برابر ہوگی اس کے بعد ڈی بانڈنگ آ جائیں گے کس کے پائی کے یہ پائی سٹار 2PY پائی سٹار 2PZ پائی سٹار 2PY پائی سٹار 2PY دونوں یہ بھی ایک ہی لائن پر ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی پتا ہے یہ درمیان والے مالکیل آر بیٹر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں ایک لائن پر ہیں یہ ڈی بانڈنگ مالکیل آر بیٹر ہیں یہ ABMO سٹار لگا ہوا ہے ڈی اوپر یہ دونوں کونسے ہیں انٹی بانڈنگ مالکیل آر بیٹر اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ساتھ سے اوپر یہ سگما سٹار 2PZ سگما سٹار 2PX یعنی کہ جو نیچے سگما 2PX تھا یہاں پر یہ سگما 2PX اس کا انٹی بانڈنگ اوپر بنا ہوا ہے یہ یہ کہ تو ہر جو مالکیل اس ڈائی اٹامک مالکیل میں ہر جو مطلب ہے وہ اس کا انٹی بانڈنگ بھی ہوگا ہر مالکیل آر بیٹر کا انٹی بانڈنگ اس میں دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ رائٹ سائٹ پر تین اٹامک ہیں لائٹ سائٹ پر تین اٹامک ہیں تین او تین ملاک کے کتنے مالکیل آر بیٹر درمیان میں بن گئے ہیں 6 بن گئے ہیں یہ میں سر تین دیکھیں نیچے ہیں یہ بانڈنگ ہیں جن میں سگما 2PX پائی 2PY پائی 2PZ یہ تینوں بانڈنگ ہیں اور اوپر جو بنے ہوئے ہیں یہ انٹی بانڈنگ ہے یہ ایک ڈائیگرام آپ نے لیفٹ سائیڈ والی دیکھی ہے اس طرح سے رائٹ سائیڈ پر یہ جو ڈائیگرام بی ہے ہمارے پاس یہ بی پارٹ ہے اس کا یہ بریلیم بی ای ٹو بی ٹو این ٹو کے لیے بی ای ٹو بی بریلیم کے لیے بریلیم کا مالیکیول بورون کے مالیکیول اور نیٹروجن کے مالیکیول کے لیے یہ ڈائیگرام الگ کیوں بنائی گئی یہ ڈائیگرام اس لیے الگ بنائی گئی یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں ٹو ایس کا ہاں پر ہے لیول دیکھیں ٹو ایس کا یہ لیول ہے لیفٹ سائر پر جو اکسیجن فلرین کا ہے یہ لیول نیچے ہے اور یہاں پر ٹو پی کا لیول اوپر ہے گیپ دیکھیں کتنا زیادہ گیپ ہے لیکن جو بریلیم بورون اور نائٹروجن کے کیس میں ٹو ایس تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے ٹو ایس اور جو اوپر تین ٹو پی ہیں ان میں گیپ کم ہیں ان میں انرجی کا ڈیفرنس کم ہیں یہ انرجی کے ڈیفرنس کم ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان تھوڑی سی ہائیوڈیزیشن ہو جاتی ہے جو ٹو ایس ہیں اور جو تین ٹو پی ہیں یہ تھوڑے سی انٹرمکس ہو جاتے ہیں نتیجے میں جو درمیان میں مالیکیولر آربیٹل بنتے ہیں ان کی ترتیب بدل جاتی ہے تھوڑی سی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی زیادہ نہیں مطلب ہے زیادہ چینج نظر نہیں آئے گا ویسی ڈائیگرام تقریبہ دونوں ملتی جلتی ہیں سوائے اس کے یہ کہ یہاں پر ٹو ایس اوپر ہو گیا ہے تھوڑا سا یہاں ٹو ایس نیچے ہے ٹو ایس اوپر ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ٹو پی اوپر ہے ٹو پی اور یہاں پر ٹو ایس میں گیپ کم ہے نتیجے میں تھوڑے سے یہ مکس ہو جاتے ہیں آپس میں اس کے نتیجے میں درمیان میں جو مالیکیولر آربیٹل بنتے ہیں ان کی ترتیب بدل جاتی ہے بس یہ آپ نے تھوڑا سا اس میں دیکھنا ہے یہاں پر وہی ٹو ایس ٹو ایس یہ ٹامک آربیٹل ہے ایک رائے سار پہ اٹامک ایک لیفٹ سار پہ اٹامک آربیٹل دونوں اور لائپ کریں گے دو مالیکیولر آربیٹل بنیں گے سیگما 2s نیچے سیگما 2s بانڈنگ مالیکلر آربیٹل اور سیگما سٹار 2s یہ انٹی بانڈنگ مالیکلر آربیٹل ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رائے سار پہ یہ جو ہے پی اٹامک آربیٹل یہاں پہ رائے سار پہ بھی تین ہے لائٹ سار پہ بھی تین ہے 2Px 2Py 2Pz رائے سار پہ بھی 2Px 2Py 2Pz یہ ٹو پی آربیٹل ہیں یہ 3 اور 3 6 یہ اٹامک آربیٹل جو ہوں گے یہ ہمارے پاس آور لیپ کریں گے تو نتیجے میں چھے درمیان میں دیکھیں درمیان میں کتنے ہیں تین نیچے تین اوپر چھے مالکیول آر بیٹر بنیں گے اب یہاں پر فرق کیا ہے یہاں پر چونکہ جو 2S میں اور اس میں گیپ کم تھا نتیجے میں یہ جو سگما 2PX ہوتا ہے اس کی انرجی جو ہوتی ہے وہ انٹر مکسنگ کی وقت بڑھ جاتی ہے یہاں پر دیکھیں سگما 2PX کی انرجی جو ہے بڑھ جاتی ہے یہاں پر لیفٹ ڈائیگرام میں سگما 2PX نیچے ہے وجہ کیا یہاں پر گیپ زیادہ ہے 2S اور 2P میں نتیجے میں کوئی ہرپڈیزیشن نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جو ہے وہ سگما 2PX اس میں سوری یہ جو 2S اور 2P میں گیپ کم ہے نتیجے میں یہاں پر مکسنگ ہو جاتی ہے آر بیٹر کی اور سگما 2PX اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے یہ تھوڑ سا چینج ہے بس آپ نے دیکھنا ہے سگما 2PX جو سنگل ہے یہ اوپر بنانا ہے اور پائی والے نیچے بنانے ہیں پائی 2PY پائی 2PZ یہ برننگ ملکل آرپیٹرل ہیں یہ بھی اور سگما 2PX یہ بھی برننگ ہے پائی والے دونوں نیچے کر دینے ہیں اور سگما 2PX والا اوپر کر دینے ہیں باقی اوپر جو انٹی برننگ وہ ویسے ہی رہیں گے پہلے پائی سٹار 2PY پائی سٹار 2PZ آئیں گے دونوں جیسے یہاں پر تھے آپ نے لیف سٹار ڈیاگرام میں دیکھا اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے پاس سگما سٹار 2PX ہے وہ سب سے اوپر ہی ہوگا یہ ترتیب وہی رہے گی اوپر والے تینے انٹی برننگ انٹی برننگ ملکل ترتیب وہی رہے گی صرف برننگ والوں کی ترتیب بدل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے اس کی یہاں پر دیکھیں وہ جو آرپیٹرل ہوں گے یہ درمیان میں دیکھیں یہ درمیان میں جو ملکل آرپیٹرل ہیں ان کو ہم نے ارینج کیا ہوا ہے سگما سٹار وان ایس پھر سگما ٹو ایس انرجی وائس یہ نیچے سے انرجی اوپر بڑھتی جا رہی ہے سگما ٹو ایس پھر سگما پھر اس کے بعد سگما ٹو پی ایکس اس کے بعد پائی دونوں برابر ہیں یہ درمیان والے جو آرپیٹرل ہیں ان کی ترتیب لکھی گئی ہے پائی ٹو پی وائس ایکوڈ ٹو پی زیڈ پائی سٹار ٹو پی وائس ایکوڈ ٹو پی زیڈ اس کے بعد سگما ٹو پی ایکس یہ کس کے لیے یہ ہمارے پاس آکسیجن فلورین کے لیے یہ جو ہے وہ آکسیجن فلورین کے لیے ہمارے پاس ترتیب ہوگی درمیان میں جو ڈائیگرام ہیں درمیان میں ملکل آرپیٹرل ہیں ان کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہوگا یہ ترتیب لکھی ہوئی ہے وہی باس یہ کوئی نئے چیز نہیں ہے درمیان میں جو ملکل آرپیٹرل ہیں سگما ٹو ایس سگما ٹو پی ایکس پائی ٹو پی دونوں برابر ہیں یہ ایک ہی لائن پر ہیں ان کے لیے برابر کا نشان لگایا ہوا ہے یہاں پر ایکوال کا سائن ڈالا ہوا ہے یہ انہی کو بس یہ جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے انرجی بڑھتی جائے گی یہ آپ نے سائن ڈالنے انیکویلٹی کے درمیان میں سائن لگے ہوا ہے انیکویلٹی کا سائن ڈالنے بیچ میں انرجی بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے درمیان والے ملکل آرپیٹرل ہیں انرجی بڑھتی جائے گی اور یہ نیچے والی کس کی ہے یہ نیچے والی بورون کاربن اور نیٹروجن اور بریلیم کے لیے ہے یہ ہمارے پاس اس میں بھی دیکھیں سگما وائنس سگما سٹار وائنس پر سگما ٹو ایس پر سگما سٹار ڈالنے بھی دولی harbor لیکن پائی والے پہلے آگئے ہیں یہ سیجمسھٹار 이를 abbiamo اب بھی تردیر یہاں پر سوٹ سا بس چینج من ہوں گا کہ وہ پہلے آ جائیں گے یہ پر پہلے ہوں گے اور sigما academia جو ہے بعد میں آئے گا یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سگمہ سٹار ٹو اس طرح سے بنتا جائے گا اس کی ریزن کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بورون نا کاربن ناڈیجن کے کیس میں سگمہ ٹو پی ایس آئی انرجی کیوں ہو جاتا ہے جبکہ پائی والے جو ہوتے ہیں یہ لو انرجی کیوں ہو جاتے ہیں یہ دیو ٹو مکسنگ اف ٹو پی ایس ٹو پی ایس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹو ایس اور ٹو پی ایکس میں گیپ کام ہوتا ہے نتیجے میں مکسنگ ہو جاتی ہے ان کے درمیان تو ان کے کے بورون کاربن ناڈیجن کے کیس میں ٹو ایس اور ٹو پی ایس آئی کاربیٹر میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے انرجی کا کام ہوتا ہے تو مکسنگ آف آرپیٹر ہیبریزیشن ہوتی ہے آئی کاربیٹر کی جس کی نتیجے میں سگمہ ٹو ایس سگمہ سٹار ٹو ایس دو ناٹ ریٹین پیور ایس کریکٹر تو جو sabreq 중요한 کیور نہیں رہا جاتا ہے ان میں پی کاریکٹر آجاتا ہے اس طرح سے sabreq cannabis عطا ٹو پی ایکس جو ہے اور وصور سگمہ سٹار ٹو پی ایکس اس کو انہیں پی کہڑیس کریکٹر نہیں رہتا ہے ان کا یعنی پی سٹار ٹو ایس کاریکٹر سے مران ان میں پی اور ریٹین کا کاریکٹر پیور نہیں ہوتا papier mix ہوگے نا یہ 3s سکرائیکل ہوتا ہے وگول ہوتا ہے وہą دمبلیں شیپ grouped مکس ہوگے تو انہیں پیور کریکٹر نہیں لہاتا ہے ان میں جو چاروں یہ مطلب ہے یہ سگمہ 2s اور سٹار 2s اور سگمہ 2px اور سٹار 2px ان میں سپ کریکٹر آج مکس ہو جاتا ہے س کریکٹر بھی آجائے گا پی آر بیٹل کا کریکٹر بھی آجائے گا س آر بیٹل کا پی آر بیٹل دونوں کا کریکٹر آجائے گا یہ دیو ٹو میکس انرڈی جو چینج اس طرح سے ہوتا ہے کہ سگمہ 2s جو ہوتا ہے اور سگمہ سٹار بور سٹیبل ہو جاتے ہیں سگمہ 2s اور سگمہ سٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کی انرڈی کام ہو جاتی ہے جبکہ سگمہ 2px جسے ہم نے دیکھا ڈائیگرام میں اگر آپ ڈائیگرام میں اوپر دیکھیں سگمہ 2px یہاں پر اس میں رائٹ سائٹ پر ڈائیگرام یہ والی سگمہ 2px کی انرڈی ہائی ہو گئی یہ پائی والے نیچے آگئے اور سگمہ اس کی انرڈی ہائی ہو گئی اس مکسنگ کی وجہ سے پئی آر بیٹل کی ان کی انرڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا پائی ٹو پی وائی پائی ٹو پی زید ویسے ہی رہتے ہیں یہ لو انرڈی ہو جاتے ہیں اور سگمہ 2px جو ہوتا ہے وہ آئی انرڈی ہو جاتا ہے تو یہ اکسیجن فلین میں ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے انرڈی ڈیفرنس 2s 2p میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں اکسیجن کے کیس میں انرڈی ڈیفرنس اکسیجن کی کیس میں پندہ سو پچانوے کلو جول پر مول ہے کس کے درمیان 2s اور 2p کے درمیان اور جو فلین کی کیس میں انرڈی جو ڈیفرنس ہے وہ 2078 کلو جول پر مول ہے یہ بھی بہت ہائی انرڈی ڈیفرنس ہے لیکن جو مطلب ہے کاربن کے لیے اور ان کے لیے جو ویلیوز فر بورون کے لیے 554 بہت کام دیکھیں ویلیو آف سے بھی کام ہیں یہ جو دو ویلیوز ہیں ادھر آپ نے دیکھی ہیں ان کے آف سے بھی کام ہیں 846 فر کاربن یہ بھی کام ویلیو ہے 1195 یہ ویلیو بھی کامی ویلیو ہے نتیجے میں ان کے کیس میں جو ہوتا ہے وہ جو 2s اور 2p میں چونکہ انرڈی ڈیفرنس کام ہیں نتیجے میں وہ عبیڈیزیشن ہو جاتی ہے مکسنگ ہو جاتی ہے 2s اور 2p کی یہ انرڈی جو ڈیفرنس کے سپیکٹوسکوپیک ٹیکنیک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سپیکٹوسکوپی میں مادے کی اور ریڈیشن کے درمیان تلق کو دیکھا جاتا ہے ہم مادے کی اوپر میٹر کی اوپر ریڈیشن پھینکتے ہیں اور اس کی ریزلٹ پھر آپ جو ملتے ہیں آپ کو مختلف چیزوں کے حوالے سے تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بانڈنگ بانڈ آرڈر نیکسٹ کے آ جاتا ہے ہمارے پاس بانڈ آرڈر جو بانڈ آرڈر کیسے کلکلیٹ کرتے عنے نمبر آف بانڈ فارم بیٹوین تو ایٹم اوپر ترو عنہ تسکال بانڈ آرڈر جو بانڈر کیا ہوتا ہے جب اٹامی آرڈل بن جاتے ہیں دن بڑی آرڈہ route م کا اٹامی آرو دگی اس aument roleוכے اس کو بانڈ آڈر کہا جاتا ہے یہ معلوم کیسے کرتے ہیں بانڈ آڈر بانڈ آرڈر کیسے معلوم کرتے ہیں آپ کے پاس جو بانڈنگ مالیکیولر آر بیٹل میں الیکٹان ہے بی ایم او میں جو بانڈنگ مالیکیولر آر بیٹل میں الیکٹان ہے ان کی تعداد مائنس انٹی بانڈنگ جو مالیکیولر آر بیٹل میں الیکٹان ہے ان کی تعداد اس کو مائنس کریں گے ڈیوائٹ کر دیں گے دو سے تو جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس بانڈ اور ڈروگا مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں آئیڈوجن کے کیس میں ہائیڈوجن کے کیس میں جو ہوتا ہے بانڈنگ آر بیٹل میں الیکٹان کی تعداد کتنی ہوتی ہے دو بانڈنگ میں کتنی ہو گئی دو نمبر آف الیکٹان ہی انتی بانڈنگ آر بیٹل زیرو کوئی بھی الیکٹان نہیں ہوتا انتی بانڈنگ میں تو ان دونوں کا ڈیفرنس لیں گے دو مائنس زیرو یہ ہمارے پاس ٹو مائنس زیرو لے لیا ہم نے ڈیفرنس لے لیا اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے ٹو سے اس کا ہاف لیں گے تو کیا بنے گا آنسر 1 تو ہائیڈوجن کے مالیکیول میں ایک بانڈ پایا جاتا ہے بہتی سیمپل سی ایکزیمپل ہے ہائیڈوجن آپ پہلے اس پر پچھل لیکچر آپ کو دیکھنا پڑے گا تو ہائیڈوجن جو یہاں پر اس کے الیکٹان بانڈنگ آر بیٹل میں کتنی ہوتی ہیں دو بانڈنگ میں ہوتی ہیں دو انتی بانڈنگ میں زیرو ان دونوں کا ڈیفرنس لیں ٹو مینس زیرو اور اس کو دو سے ڈیوائٹ کا ہاف لینے اس کا ڈیفرنس کا ہاف جو ہوگا نا جو بانڈنگ آر بیٹل میں الیکٹان ہوں گے انٹی بانڈنگ میں میں الیکٹان ہوں گے ان کے ڈیفرنس کا جو ہاف ہوگا ٹھیک ہے وہ برابر ہوگا ہمارے پاس بانڈ ڈڈر کے تو یہ اس میں بانڈ ڈڈر کے لیے ایک خاص بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے صرف جو ویلنس آر بیٹل ہیں جو سب سے آخر اوپر والے آر بیٹل ہیں اگر آپ ان کو کنسیڈر کریں گے تو آرام سے بانڈ ڈڈر کے لیشن کر سکتے ہیں آپ نے پورے آر بیٹل کنسیڈر نہیں کرنے میں آپ کو دوبارہ ڈائیگرام سے دکھاتا ہوں بانڈ ڈڈر کے لیے بانڈ ڈڈر کے لیے پورے آرڈر جو ہے یہ پورے آر بیٹل درمیان دیکھیں یہ ٹو ایس ہے ٹو پی ایکس ہے اب بانڈ ڈڈر کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے سارے آر بیٹل نہیں دیکھنے آپ صرف یہ ٹو پی ایکس والے اوپر دیکھیں گے یہ ٹو پی والے آر بیٹل چھے جو آر بیٹل ہیں ان کو دیکھیں گے آپ نے نیچے والے دونوں ٹو ایس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کلکولیٹ کرنے کی یہاں پر دیکھیں گے ٹو پی اوپر جو بانڈنگ ملکی آر بیٹل تین بنے ہوئے ہیں نیچے یہ والے ان میں کتنے لیکٹان ہیں پھر انٹی بانڈنگ میں دیکھیں گے کتنے لیکٹان ہیں ان کو مائنس کریں گے دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ نے ویلنس جو آر بیٹل ہیں ان کو دیکھنا ہے آپ نے تمام پورا ڈائیگرام کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو آپ جو ویلنس آر بیٹل ان کو دیکھیں گے بانڈ اور ریکلکولیٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں تو کوئیسٹن ہو تو آپ بیٹر لازمی پوچھئے گا کچھ بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ نے لازمی پوچھ دی ہے thank you for your participation